اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اصف میں موجود ہوں سیتا کے مندر پر جو دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کے تمام تر مناظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اگر میرے یہ محنت پسند ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستو یہ سیتا کے مندر کے درختوں کے باہر سے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور بہت گنے درخت ہیں بہت ہی پرانے اور قدیم درخت ہیں دوستو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا مکمل ویڈیو دیکھیں ہم سیتا کا مندر بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا دوستو یہ بورڈ کے درخت ہیں سیتا کے مندر پر اور بہت ہی پرانے درخت ہیں ان کے پرانے ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کے تنوں سے جڑیں جو پھوٹی تھی وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ اکبر بادشاہ کے دور کی یہ تمام تر درخت ہیں اور یہ تمام تر مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی پرانے اور قدیم درخت ہیں دوستو یہ بورڈ کا درخت ہے بہت پرانا قدیم یہ درمیان سے رستہ بنا ہوا ہے بہت خوصورت اور حسین و جمیل مناظر ہیں یہاں پر ابھی تو بچے مجود ہیں یہاں پر بچے اوپر چال کر کھیلتے ہیں ان درختوں پر اور بہت ہی خوصورت اور حسین و جمیل مناظر یہ ستا کے مندر کے درختوں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوصورت اور پیارا منظر بہت ہی خوصورت مناظر ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ مناظر بہت اچھے لگیں گے مندر کے درخت اسوں کا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں ستا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو ستا رام اور لکھ میں تین بہن بھائی تھے اکبر بادشاہ کے دور میں اکبر بادشاہ کا وزیر کا دل ستا پر آگے ستا ایک خوصورت نوجوان لڑکی تھی تو اس کے وزیر نے اسے شادی کی درخواست کی تو ستا نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارا مذہب الگ الگ ہے لہذا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی تو ستا کو جب مجبور کیا گیا اور اس کے بھائیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے تو ستا نے وہاں اور اس کے بھائیوں نے وہاں سے بھاگنے میں افیت جانی اور اس سے شادی کرنے اچھا نہ سمجھا تو وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آگے یہاں وہ اپنی زنگی بسر کرنے لگے جب اس کے وزیر کو پتا چلا کہ ستا فلان جگہ پر ہے تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہاں سے اس کو پکڑ کے لے آو جب وہ ان کو پتا چلا کہ فوج آ رہی ہے تو انہوں نے بھی ایک پلان بنا لیا انہوں نے ایسے کیا کہ ستا تھی انہوں نے کہا کہ ہم دریاں میں کود جاتے ہیں اگر بچ گئے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہ بچے تو ان سے جان چھوٹ جائے گی تو جب فوج قریب آئی تو ستا نے یہاں یہ بڑھ کے درخت ہیں ان کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا رام اور لکشمند جو اس کے دو بھائی تھے انہوں نے دریاں میں کود پڑے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دریاں میں کود پڑے ہیں تو فوج پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا کہ وہ دریاں میں کود گئے ہیں اور وہ مر گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اس طرح وہ ستا کی بھی جان بچ گئی اور رام اور لکشمند کے بارے میں بھی مزید آپ کو میں بتاؤں گا جب وہ فوج چلی گئی تو ستا نے اپنے آپ کو پتوں سے باہر نکالا اور یہاں پر ایک خوشحاظ دنی گزارنے لگیں آئیں آپ ستا کے مندر کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ ہے وہ قدیمی ستا کا مندر جو بہت پرانی امارت ہے جو ابھی خستہ حالت میں ہے کیونکہ یہاں اب مندر وغیرہ کا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہاں مسلمانوں کا مولک ہے لیکن اس لئے اب مندر ویران پڑا ہے یہ ہے سیتا کا مندر آؤ آپ کو اندر کے بھی مناظر دکھاتے ہیں یہ وہ مندر ہے سیتا کا مندر یہاں پر سیتا مندر میں اپنے عبادات کرتی تھی یہ وہ مندر ہے دوستو یہ ہے سیتا کا مندر اور یہ بالکل دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہے یہ دریائے راوی اور یہ سیتا کا مندر اور یہ بہت ہی پرانا اور قدیمی مندر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور یہاں اگر آپ کو ٹیم ملے تو دوستو یہاں گرمی میں بہت مزا آتا ہے تھنڈی سایا ہوتا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہوتی ہے دریائے کے کنارے پر انٹرٹینمنٹ کے لئے بہت ہی خوصورت جگہ ہے امید ہے دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دوستو اگر میری اس ویڈیو میں کوئی آپ کو کمیمیشن اگر آئے تو اس کو ضرور مجھے کمیمیشن میں اگاہ کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکوں